بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا میں اپنی طرف سے جن جن مراحل سے میں گزر رہا تھا وہ تمام معلومات جو ہیں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ کافی جو یوٹیوب پہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیریٹ بتائی جاتے ہیں کہ جی اس طریقے سے کریں گے تو یہ ہوگا اس طریقے سے کریں گے تو وہ ہوگا سب بے سب نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو اتنی ویڈیوز اتنی اقسام کی ویڈیو اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ یہ میری ویڈیو جس وقت دیکھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو پہ ہمارے ایڈ چلنا شروع ہو چکے ہیں تو میں آپ کو آج اسی بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ چینل میں نے کب سٹارٹ کیا اور اس پہ کس طریقے سے ورک کیا جس وقت میں نے اس پہ سٹارٹ لیا تھا اس ٹائم مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا کہ اس سے ہم آرننگ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم نے سبسکرائب کیسے بڑھوانے ہیں ہم نے اس پہ باش ٹائم کیسے لینے ہیں تو تقریباً پانچ سال گزر چکے تھے میں نے اس پہ ورک سٹارٹ کیا ہوا تھا کیونکہ جس جگہ پہ میں اس وقت موجود ہوں وہاں پہ موسم کو چارج زیادہ تیز ہوایں چل رہی ہیں اور بارش کے امکانات بھی ہیں تو میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب سے ہرننگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ پروگرامز جو بھی ہیں وہ اپنے بنا کر اپلوڈ کریں اکثر لوگوں کے چینل پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی ویڈیوز اٹھا لی فیس بک سے کاپی کر لی یا واتس اپ سے آئیوز ویڈیوز کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ان ویڈیوز سے جو بھی آپ واش ٹائم حاصل کریں گے تو جس وقت آپ اگر کسی پہ کاپی رائٹ کلیم نہیں بھی آیا تو جس وقت اگلے بندے نے اپنے چینل کو مونٹائز کرنا ہے تو اس وقت آپ کو کاپی رائٹ کلیم آ سکتا ہے اور دوسرا جس وقت آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا ایک کنٹینٹ بنائیں گے اور اچھا بنائیں گے اسے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے اور آپ کی ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے تو اس طریقے سے اگر آپ ورک کریں گے تو آپ کو مونٹائز چینل کروانے میں کسی قسم کی مشکل نہیں آنے والی تو اس کے بعد جو مونٹائز ہونے کے بعد کا پراسس ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے لنک کو ویڈیوز کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے اگر اپنے چینل کو مونٹائز رکھنا ہے ایک لمبے عرصے تک کے لیے تو آپ نے اپنا ویڈیو کا لنک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے بلکل بھی اگر آپ ویڈیو لنک شیئر کریں گے تو ایک ہی آئی پی اڈریس سے آپ اپنے اہل خانہ کو یا اپنے رشتہ داروں کو لنک شیئر کر کے اس پہ کلیکنگ کروائیں گے تو وہ رام کلیک کے زمرے میں آئے گا جس کی وجہ سے آپ کا چینل دی مونٹائز ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں بھی اپنی ویڈیوز کے تمام لنک جو ہیں وہ میں بہت زیادہ شیئر کرتا تھا لیکن یہ جو شیئرنگ کا معاملہ ہوتا ہے نا ویڈیو لنک شیئر کا تو یہ ہوتا ہے صرف مونٹائز ہونے سے پہلے تھا مونٹائز ہونے کے بعد کا جو مرحل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے اچھے طریقے سے ورک کرنا ہے اپنی مکمل دل لگا کر محنت کرنی ہے تو وہ جب آپ کے بیو آٹومیٹک بڑھیں گے یوٹیوب پولیسی کے مطابق بڑھیں گے اس سے آپ کو ارننگ بھی ہوگی آپ کو بینیویٹ بھی ہوگا اور اس کا جو بھی پراسس ہے یوٹیوب کا اس سے آپ لیگلی طریقے سے گزریں گے تو آپ کا جو آنے والا وقت ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے اور اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والے ہیں اسی سلسلے میں میں نے یہ آج پروگرام بنایا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ جن مراحل سے میں گزروں گا ان مراحل کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو بھی معاملات ہوں گے آپ کے ساتھ کھلا ڈسکس ہوگی کسی قسم کا اس میں پیچھے کوئی بات نہیں رکھی جائے گی جو بھی معاملات ہیں وہ ہم اپنی زبان میں اپنے انداز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں